اسلام علیکم فرینڈز ورلڈ ورڈ انفورمیشن میں آپ سب کو ویلکم میرا نام ہے جمال اور آئی آر کامیسٹوئنٹ ہو آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے ایولیشن آف سوسائٹی آج جو ہم بات کریں گے وہ تقریباً چالیس ہزار سال پہلے اس کی بات کریں گے اور دس ہزار سال پہلے تک بات کریں گے یہ تقریباً تیس ہزار سال بنتے ہیں اب آپ ایمیجن کریں کہ آج سے چالیس ہزار سال پہلے سوسائٹی کیسی تھی اور آر سوسائٹی کس لیول پر پہنچ گئی ہے جیسے کہ آج جو نیشن سٹیٹ کا کونسپٹ ہے گورنمنٹل اورگنیزیشنز ہیں ریلیجن ہیں دیکھیں گے ڈیفرنٹ کونسپٹس ہو گئے ہیں ڈیفرنٹ سوسائٹیز امرج ہو گئی ہیں کیا ایسے پہلے بھی تھی نہیں دیکھیں اب جو یومن بینگ تھا نا پہلا انسان وہ اس دنیا میں آیا تقریباً 1.5 بلین یرز اگو 1.5 بلین سال پہلے ایک انسان اس دنیا میں آیا تھا اور جو لینگوش تھی وہ پچاس ہزار سال پہلے آئی آپ خود دیکھیں کہ 1.5 بلین اور مائنس کر لیں 50.000 کو یہ کتنا گیپ ہے اس دوران کیا جو انسان تھا اور بھی آہستہ آہستہ تو آئے ہوں گے کیا وہ آپس میں کوئی کمیونکیشن کرتے تھے کوئی بات چیت کرتے تھے نہیں کیونکہ کوئی زبان نہیں تھی کیونکہ زبان جو پروڈکٹ تھا انٹرنیشنل سوسائیٹی کا وہ اگزسٹنس میں آیا ہے 50.000 سیئر اگو اب پچاس ہزار کے بعد ڈسکوری اور فائر پہ آ جائیں کہ آگ کب ڈسکوری تھی یہ چودہ ہزار سال پہلے ڈسکوری تھی اب بندے نے بولنا تو سیکھ لیا ٹھیک ہے انسان بھی آ گیا اس نے بولنا بھی سیکھ لیا تو وہ سروائیف کیسے کرتا تھا کیونکہ فائر تو تھی نہیں کیسے کچھ بنانا یہ کچھ کرنا آہ کا کونسپ نہیں تھا وہ کیسے رہتا تھا اب اس کے بعد جو اگری کلچر ہے وہ دس ہزار سال پہلے آیا ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ٹائم لائن ایونٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے اب دس ہزار پہلے اگری کلچر آیا تو اب جو 1.5 بلین ڈیرز اگو ایک بندہ تھا تو وہ کیسے سروائیف کرتا تھا کہ اگری کلچر کا کونسپ نہیں تھا آگ نہیں تھی بولنے کے لئے کچھ تھا نہیں اب آپ یہ ایمیجن کریں کہ وہ ان کا سروائیول کیسے ہوتا تھا ارلی ٹائم میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا میرے سر کلیم نے میرے سے شیئر کی تھی کہ جو پہلے زمانے کی بات ہے لوگوں کے پاس وہ ہر جس سے انویر ہوتے تھے انویر اس سے ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس اپرچنیٹیز نہیں ہوتی تھی لیکن آج ہم لوگوں کے پاس اپرچنیٹیز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ انویر ہیں ہمیں کچھ نالیج نہیں ہے اور یہ ساری باتیں مجھے بھی نہیں پتا تھا انہوں نے آج میرے سے شیئر کی اور میں نے یہ سلائیڈز بنا کے آپ سے شیئر کر لی اب پہلے زمانے میں 40,000 اگو پہلے کی بات ہے کہ کپڑوں کا کوئی کونسپ نہیں تھا مطلب کپڑے نہیں تھے جرائیم کم تھے جرم کم تھے لیکن آج ہم لوگوں نے کپڑے پینے ہوئے لیکن پھر بھی جرم زیادہ ہیں آپ کتنے کیسز سنتے ہیں اب ہم اسلامی پانٹو ویو سے بات کرتے ہیں پہلا فرسٹ سیویلائس پرسن کون تھا کہتے ہیں کہ جو فرسٹ سیویلائس پرسن تھے وہ تھے حضرت آدم اور اسلام جن کو جنت سے نکالا گیا اور سرفیس پہ بھیجا وہ اپروکسیمیٹلی ٹائم پیریڈ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا میں نے اس پہ بہت سٹیڈی کیا دو دن میں لیکن جب میں نے یہ سٹیڈی کیا کہ فرسٹ جو پرسن تھا وہ 1.5 بلین جیرز اگو پہلے ہی آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو آدم کے اولاد ہیں حضرت آدم کے اولاد ہمیں تو اٹ منز فرسٹ سیویلائس پرسن حضرت آدم ہی تھے جو کہ اس قرائے زمین پر آئے حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کے اولاد ہیں وہ ہمارے لئے سیمبل ہیں اور دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی کہ حضرت آدم وہ تھے جن کو کریٹیڈ فرم ارث کریٹیڈ فرم ارث کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری زمین کے ہر حصے سے مٹی کو اگٹھا کر کے بنایا گیا اب وہ سیویلائس پرسن تھے ان کی فیملی تھی ایویرز اف کلاث فیملی ان سب چیزوں کے بارے میں وہ جان دے دے کیونکہ ہم لوگ تو ان کے بچے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی کتاب ان کا پروفیشن نہیں بتاتی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو سیری لینکا میں آئے اور سیری لینکا سے انہوں نے ٹریول کیا سیریا اور ایجپ میں آئے لیکن یہ جو سیری لینکا کی سیری لینکا کا میں نے بتائی یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں نے جتنی بکس آج پی ڈی ایف میں دیکھی ہیں جتنا میں نے گوگل کیا ہے تو اس میں ہر بندے نے ڈیفرنٹ اپنا پانٹ او فیو دیا ہے کچھ انڈیا کہتے ہیں کچھ ملیشیا کہتے ہیں کچھ ترکی کہتے ہیں تو جو میرے سر نے میرے سے شیئر کیا میں وہ بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سیری لینکا میں اترے اور وہاں سے وہ ٹریول ہوئے سیریہ اور ایجپ میں تو جب وہ 1.5 بلین ڈیرز اگو پہلے آئے تو اس ٹیم تو کوئی کمیونکیشن زبان نہیں تھی ایگری کلچر نہیں تھا اس کے بعد فائر کا کونسپ نہیں تھا تو وہ کیسے سروایف کرتے تھے تو اٹ مینز وہ ان کے پاس کوئی تو اور سورس ہوگا جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس ٹیم کے سورس تھے ہنڈنگ کیادرنگ یہ سورس تھے کہ مطلب یہ چیزیں تھی ان پہ وہ سروایف ان کے اوپر وہ سروایف کرتے تھے دوسری بات جو میں پتا چلی کہ سری لینکا سے سیریہ تک ٹریولنگ کی تو کوئی چیز نہیں تھی اٹ مینز وہ پیدل چلے ہوں گے تو وہ ٹریولر تھے ٹھیک ہے اب اب دیکھیں دس ہزار سال پہلے کیا ہوا ایگری کلچر کا کونسپٹ آیا ٹھیک ہے جب ایگری کلچر آئی تو اس سے کیا ہوا کہ ہیوچ ریولیشن آیا سوسائٹیز میں دس ہزار سال پہلے کی بات ہے اس سے پہلے تو وہ سروایف کر رہے تھے ہنٹنگ پہ گیدرنگ پہ ٹھیک ہے ٹریولنگ کرتے تھے اب جب جیسے ہی ایگری کلچر آیا تو اس سے کیا ہوا پرمنٹ سیٹلمنٹ سٹارٹ ہوگی کیونکہ ہنٹنگ گیدرنگ کے لیے آپ کو ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے آپ کو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہنٹ کرنے کے لیے تو جب ریولوشن آیا ٹریولنگ سے شفٹ ہوئے ہم لوگ پرمنٹ سیٹلمنٹ میں آگے وہ کیوں ہوا کیونکہ کونسپٹ اف ایگری کلچر رائز ہو گیا تھا جب ایگری کلچر کا کونسپٹ آیا تو آپ کو ایک جگہ پہ رکنا پڑتا تھا جب تک وہ فصل آپ لگاتے تھے پھر وہ دانہ اگاتی تھی ٹھیک ہے تو اس کا انتظار کرنا پڑتا تھا تو اس لیے وہ ٹریولنگ سے شفٹ ہوا اور پرمنٹ سیٹل میں ہو گیا اب پہلے جب تھے لوگ وہ اکیلے اکیلے رہتے تھے ہنٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اور اپنا زندگی کا گزر بزر کرتے تھے لیکن جب ایگری کلچر میں شفٹ ہوا تو لوگ کلینز میں رہنے لگے گروپس میں رہنے لگے کلینز مطلب گروپ کتنے ہوتے تھے دس سے پندرہ بندوں کا ایک گروپ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے پہلے تو اکیلے اکیلے وہ کونسٹنٹ کیا کرتے تھے ٹریوننگ کرتے رہتے تھے لیکن اب وہ پلینز میں رہنے لگے ان کا لائف سٹیل تھوڑا سا چائر ہو گیا جب وہ ایک جگہ پیروپ کی گروپ کی شکل میں رہنے لگے تو پاپولیشن سٹارٹ ہو گی اب دیکھیں جب پاپولیشن سٹارٹ ہوئی تو اس ٹیم جو سروائیول تھا ایگری کلچر آ گیا تو سروائیول اب بگس چیننج نہیں رہا اب سروائیول کیا ہو گیا آسان ہو گیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ہم نے فصل بہت دی ہے اب یہ دانا نکالے گی ہم لوگ اپنا زندگی کا گزر بسر کریں گے اب لوگ پہلے ٹینشن میں ہوتے تھے کہ یار ہنٹ کیا آپ نے کوئی ریفیجیٹر اور فریزر وغیرہ کا تو کونسپ تھا نہیں ہنٹ کیا تو اب دو تین دن بعد آپ کو کیا کرنا تھا اس کو واپس نیا ہنٹ کرتے تھے اپنے زندگی گزارنے کے لیے تو جب ایگری کلچر آئی تو سروائیول ایزی ہو گیا کیوں کیونکہ آپ کے پاس فوڈ سٹوریج ہو گیا بہت زیادہ منت کا سرپلس فوڈ انیشیئٹ ہو گیا کہ اب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ بہتے تھے اور پھر وہ جب انداز نکلتا تھا آپ استعمال کرتے رہتے تھے چاہے چھے مہینے ہو ایک سال ہو اب جب ایگری کلچر نہیں تھا تو انسان انسان ہے بیمار تو ہو سکتا تھا تو اس میں وہ اپنی علنس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن جب ایگری کلچر آیا تو اس میں علنس کو افورڈ کرنا سٹارٹ کر لیا افورڈ کرنے لگ گیا کیوں کیونکہ سروائیول جب پہلے سروائیول اتنا آسان نہیں تھا آپ نے ہنٹ کیا آپ بیمار ہیں تو آپ ہنٹنگ کے لیے نہیں جا سکتے آپ کیا کھائیں گے لیکن جب ایگری کلچر ہو گیا تو اس میں تو آپ کے پاس سرپلس فوڈ ہوتا تھا جو آپ کو چھے مہینے ایک سال تک آپ کی زندگی آرام سے گزار لیتا تھا آپ بیماری میں بھی کھاتے رہتے تھے تو اب جو سروائیول تھا وہ ڈیفیکلٹ چیلنگ بگست چیلنگ سے کیا ہو گیا ایزی ہو گیا دیکھیں اب جب ایگری کلچر آپ نے ایگری کلچر کا جب کونسیپٹ آیا تو آپ جب فسل لگاتے تھے تو آپ کچھ ویٹ کرتے تھے ون ویگ ٹو ویگ جتنا بھی آپ کو انتظار کرنا جب تک وہ فسل نکلتی نہیں تھی تو آپ کیا ہوتے تھے فری ہوتے تھے ٹینشن لیس تھے بلکل ٹھیک ہے ٹینشن لیس ہو گئے اب کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی نئی چیز انویٹ کرنی ہے نا کچھ نیا نکالنا ہے تو آپ کو اس کے لئے ٹائم چاہیے کیونکہ آپ اس میں سوچیں گے تو جب ایگری کلچر آئی ایگری کلچر دس ہزار سال پہلے یہ کونسیپٹ آیا تو فسل اگانے کے بعد آپ کے پاس جب تک وہ اکتی نہیں تھی تو آپ انتظار کرتے تھے آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا تھا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ انویشن کے لئے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹائم اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ چیزوں کو انویٹ کر سکتے ہیں آپ نئی چیزیں نکال سکتے ہیں اور ریسورس جو آپ کے سروائیبر کے لئے ضروری ہے تو کس کونسیپٹ نے انویشن کی طرف کونسا کونسیپٹ انویشن کی طرف لے کے گیا ایگری کلچر اب جو ایگری کلچر تھا تو اس نے انسان کو فری ٹائم دیا اور فری ٹائم میں اس نے کیا کیا بہت سے چیزوں انویٹ کی اور ایگری کلچر کے بعد اس نے وہ اپنے دوسرے پروفیشن کی طرف بھی نکلا ایگری کلچر وہ کونسیپٹ تھا کہ ایگری کلچر کے بعد اس نے بہت سے نئے پروفیشن کو امرج کیا جنم دیا وہ لائک پوٹری مٹی کا کام پھر لکڑ کا کام وڈ ورکس سٹون ورکس یہ اس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہو گیا اب جب یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تو ایگری کلچر نے چاہ کیا گف برث بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسچینج اوپ سمتنگ ٹھیک ہے میں نے آپ کو اگر ایک چیز دی اور آپ سے اس کے بدل میں کوئی دوسری چیز دے رہی اب کہتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے نوٹ کیا جو سر نے شیئر کیا تھا کہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ جیسے کہ ڈیویلپنگ کنٹریز آپ کہہ لیں ڈیویلپنگ کنٹریز میں یہ کافی زیادہ لوگ یہاں پہ کالیفائیڈ ہیں لیکن وہ چیزوں کو انویویٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے ڈیویلپ کنٹریز ویسٹ کی طرف آپ جائیں وہاں کے لوگ لس کالیفائیڈ ہیں ایس کمپیر ٹو اس کمپیر ٹو اس لیکن وہ چیزوں کو انویویٹ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس فری ٹائم ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہی جیس کے پیچھے نہیں لگے وہ فری ٹائم ہے وہ اس میں سوچتے ہیں اور کوئی نئی چیز انویویٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں اب جو ایشنز ہیں وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر اب جب اگری کلچر سٹارٹ ہوا تو بارٹر سسٹم کا کونسپٹ رائز ہو گیا اب بارٹر سسٹم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوتا تھا ہم ایکسچینج کچھ بھی تھا گندم سے لے کے ہم ان کو گندم دیتے تھے تو ان سے کہتے تھے بھئی یہ تم دے دو ٹھیک ہے جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تو یہ چیز کس کی طرف لے کی ڈسپیوٹس کی طرف ٹھیک ہے سکیورٹی ایشوز کی طرف ڈس اگریمنٹ کی طرف اب ان ڈسپیوٹس کو ریزولف کرنے کے لیے ہمیں کچھ لوگ تو چاہیے تھے ایک بندہ بھی چاہیے تھا بہت سے لوگ بھی چاہیے ہوتے تھے کہ وہ اس ڈسپیوٹ کو کیا کرتے ریزولف کرتے تو اس کے بعد کیا ہوا ایک ریلیشن اف ایلڈر اور فالور کا کونسپٹ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ایلڈر ایک بڑا عوضہ تھا جو کہ سوسائٹی کا رولر ہوتا تھا اور فالورز وہ ہوتے تھے جو اس کی بات مانتے تھے جن کو آپ جنیئر پبلک کہلیں ٹھیک ہے بادشاہ اور عام لوگ کہہ سکتے ہیں اب پہلے گروپ تھے گروپ کے بات ٹرائب سٹارٹ ہوئے ٹرائب کے بات کونسپٹ کون سا رائز ہو گیا چیف چیف ڈم کلاس سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کنگڈم بنے کنگڈم کے بعد سیویلائز سیویلائزیشن آئی اور پھر نیشن سٹیٹ کا کونسپٹ آرائز ہوا اور پوسٹ نیشن سٹیٹ اب لوگ اس کے بارے پوچھتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہے نیشن سٹیٹ سے بھی ہم لوگ آگے نکل گئے ہیں تو اب پوسٹ نیشن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں ڈسکس دیکھو فور واشنگ